موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریمز کیوچن ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے جب فرائی چیزیں کھا کھا کر تھک جائیں تو بہت ہی مزیتار موہ میں کھل جانے والے چکن چیز سینڈوچز بنائیں جو ہرکے بھلکے اور بہت مزے کے بنتے ہیں جب آپ ایک بار یہ مزیتار سے سینڈوچز کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے تو چلیے پھر اس مزیتار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیتار سے سینڈوچز بنانے کے لیے ایک پینک کے اندر آپ نے 2 ٹیبل سپون آئل کا ڈال لینا ہے ایک کپ چھوٹ کیاوہ یہاں پر پیاز ڈال کے اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اب ایک کپ بھنگو بھی ایک کپ شملا میچو اور ایک کپ ہی اوپلاوہ چکن ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے آنچ کو آپ نے ہلکا رکھنا ہے 2 ٹیبل سپون یہاں پر آپ میتے کا ڈال کر ہلکی آنچ پر اس کو اچھے دکے سے بھون لیجئے میتے کا کچھا پندور ہو جانا چاہیے اور اس سے اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے اب اس کے اندر آپ نے 1 ٹی سپون نمکیں ڈال دینا ہے 1 ٹی سپون ہی یہاں پر بلیک پیپر پاودر جائے گا اس کو دو منٹ کے لیے یہاں پر آپ مکس کر لینا ہے یہ سینڈوچز بہت مزے کے بنیں گے آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اب یہاں پر آپ ایک کپ دودھ کا اس کے اندر ڈالیں گے آنچ کو آپ نے لوئی رکھنا ہے ہلکی آنچ کے اوپر ہی آپ نے اس کو اچھے دکے سے یہاں پر مکس کرنا ہے یہ پکنا شروع ہو جائے گا اور گارہ ہونا شروع ہو جائے گا جس وقت اس طرح کھا رہا ہونا شروع ہو جائے تو 1 ٹی سپون یہاں پر آپ نے چلی فلکس ڈال دینی ہے اب آپ نے لاسٹ میں اس کے اندر 2 ٹی بل سپون وینیکر کے اور 2 ٹی بل سپون سویا سوز کے ڈالنی ہے سویا سوز اور وینیکر آپ نے پہلے نہیں ڈالنا ورنہ دودھ کے ساتھ ہی آپ ڈالیں گے تو دودھ پھٹ جائے گا اور عجیب سا ٹیسٹ بن جائے گا اب اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک کپ موچیلا اور چیڈر شرٹ کیوی چیز ڈال دینی ہے چیز سے ہی اس کا ٹیسٹ ڈیلپو کا اب اس کو اچھے دیکھے سے آپ نے یہاں پر مکس کرنا ہے کہ چیز میلٹ ہو جائے تو چولے کی آج کو اب آپ نے بند کر دینا ہے اور چیز بہت زبردستی میلٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار اس سے خوشبو آ رہی ہے اور آپ یہ بیٹر بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں فریش میں بریٹ سلائس لے لیں بریٹ سلائس کے اوپر آپ جو ہم نے تیار کر کے چکن کا میچھر رکھا ہے وہ لگائیں دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھیں گریل پین کو اویل لگا کے گریز کر لیجئے سینویچز اس کے اوپر رکھیں اور دو ندر سے خوب سرسا گولڈن کلارانے تک اس کو گریل کر لیجئے جتی دیکھ ہماری سینویچز مزیدار سے کرسپی ہو رہے ہیں آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو چلے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور لیجئے بہت ہی مزیدار سے ہمارے چکن چیز سینویچز تیار ہو گئے ہیں صرف پانچ منٹ میں آپ اتنے مزیدار سے چیز سینویچز آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی شاندار سائکے میں ایک دم پرفیکٹ مزیدار سے چکن چیز سینویچز تیار ہیں آپ بھی یہ مزیدار سے ریسپی ٹرائے کیجئے اور کمیرز میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ مزیدار سے چیز سینویچز کیسے لگے ہیں مریمز کیچن ڈائری کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مزیدار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ